صدق ملک صاحب صدق بھائی بات یہ ہے کہ آپ دعوت دیں عمران خان کو آجے پارلیمنٹ کے اندر بھڑائیں بات اگست میں الیکشن کرائیں ملک کو نکالے سے اس طرح سے یار آگے چلتے ہیں کیا خیال ہے حکومت تو آپ سے معیشہ تو سبھالی نہیں جاری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹینوری پتہ نہیں نہ ہے اپریل میں جارہے اگست میں تو واقعی جارہے کور انویسٹ کرے گا بٹی صحیح ہے یہ بتایا کال کرے گا جی صدق صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب تو بٹی صاحب نے نہیں دیا بٹی صاحب کی ٹیکنیک بڑی اچھی ہے میرے تو بڑے دوست ہیں میرے دل کے بھی بڑے قریب ہیں اور ان کا اندازہ بیان جو ہے اس کا تو میں فریفتہ جاؤں اس پر کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے ان سے پوچھا عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کیا عمران تو اچھا ملک چھوڑ کے جا رہے تھے اللہ کا کرم ہو کے واپس آگئے یہ جا رہے تھے ملک چھوڑ کے نہیں نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بٹی صاحب جا رہے تھے لیکن ان کا اندازہ بیان بڑا ہے کہ بھٹی صاحب کہیں چھوڑ کے مجھے تو کوئی ایسی خبر نہیں 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 بھٹی صاحب کے لیے اچھا جی مسادق صاحب آپری بات ہے جو ہے نا وہ جی وہ بھٹی صاحب کا جو انداز ہے نا کہ سجید کھا کے جو خبی ایک لگاتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان تو ایک برا آدمی اس سے تو کچھ نہیں ہو سکا عبدالدار وغیرہ اس کو چھوڑیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سوال عمران کا نہیں اصل سوال جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا چھوڑیں آپ عمران کی بات کس لیے کرتے ہیں آپ پی ڈی ایم کی بات کریں میں آپ کو ابھی لیکن چلیں کوئی بات نہیں اچھی بات دیکھیں بات یہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری لگن سے کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم سالف ہوں ہم نے ملک سے سرکلر ڈیٹ کو ختم کرنے کا جو بھی چھوٹی سی مدت تھی ایک پلان بنایا ہے جو سرکلر ڈیٹ آلریڈی بن چکا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے روس سے سستی گیس لینے کا ایک پروگرام بنایا ہے بلاول بٹو آن بورڈ ہے اس پہ روس والے معاملے پہ جی بالکل جی کمپلیٹلی آن بورڈ ہے ان کی جو ریفائنری والی انفرمیشن تھی اس کی تمام تفصیل جو ہے وزارت خارجہ کو دے دی گئی ہے وہ ٹیکنیکل معاملات بیسے بس حدیق بھائی ایک بات ہے اگر ٹیکنیکل کریٹس کی گورنمنٹ آئی تو آپ تو میرا خواہد ہے وزیر خزانہ بھی لگ سکتے ہیں آپ تو خود ٹیکنیکل کریٹ نہیں ہیں وزیر آزم وزیر آزم بھی لگ سکتے ہیں صحیح بات ہے میں تو آپ کے سامنے جی میں تو آپ کے سامنے آپ کا خادم ہوں ابھی مجھے دس گیارہ سال تو ہو گئے ہیں آپ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں ہاں لیکن اگر آپ ٹیکنیکل کریٹ کے پرائیمشن بھی لگے تو یار مصدق بھائی ایک باتہ کریں ہر منڈے کو جس طرح آتے تھے آپ شوہ پہ وہ آتے رہا کریں گے ہمارے شوہ پہ اور اگر میں وزیر خزانہ لگتا تھا لیکن کامران شاہد صاحب بات یہ ہے مصدق مرد صاحب کا مستقبل روشن ہے بات یہ جی مصدق صاحب جی بات یہ ہے کہ علی میرا بھائی ہے علی محمد بھائی مگر وہ کہہ یہ رائے کہ اگر میں الیکٹ ہو کر آؤں تو میں ویلڈ ہوں لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر آئیں تو آپ ویلڈ نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن وہی جو میں جیت کر آؤں اگر آپ سینٹ میں آئیں تو آپ الیکٹ تھوڑی ہیں آپ تو ٹیکنوکریٹ ہی ہیں بلکل ٹھیک تو یہ باہرحال یہ ان کی ذرہ نوازی ہے میں تو ان کو ہمیشہ ترجمان سمجھتا ہوں عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں یہ ووٹ الیکشن میں جاتے ہیں ہم لوگ بھی الیکشن میں جاتے ہیں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن میں نے تو کبھی ان کو ایسے نہیں کہا کہ آپ میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب آ جائیں گے ارشاد بھٹی صاحب اپنا ایک کام کرتے ہیں اہلِ کلم بلکل ٹھیک ہے سلام کا پوائنٹ آگے